صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے سارے جہاں میں بول بالے غوثِ عاظم کے ہوئے سارے جہاں میں بول بالے غوثِ عاظم کے ولایت چوروں کو ملتی ہے دوارے غوثِ عاظم کے ملی اسلام کو طاقت جہاں میں روشنی پھیلی ملی اسلام کو طاقت جہاں میں روشنی پھیلی ولایت کے ہوئے ایسے اجالے غوثِ عاظم کے ولایت کے ہوئے ایسے اجالے غوثِ عاظم کے براتی اولیاء بن کر چلیں گے دیکھنا جس دم براتی اولیاء بن کر چلیں گے دیکھنا جس دم بنے گا حشر میں سہرا ہمارے غوثِ عاظم کے دورہ حشر میں سہرا ہمارے غوثِ عاظم کے براتی اولیاء دوارے غوثِ عاظم کے ولایت چوروں کو ملتی ہے دوارے غوثِ عاظم کے سوان اللہ سوان اللہ لائقِ آفری ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس محفل کو سجایا اور داد و تحسین کے مستحق ہیں آپ بھی کہ جو آپ لوگ مل کر سننے کے لیے تشریف لائے ہاں اس میں آپ کا ہی بہت بڑا معاملہ ہے آپ لوگ جو بیٹھے ہوئے پریشانت کوئے کرو بہت بڑا دخل ہے آپ کتنے بڑے عالم کو بلا لیو سننے والے نہ ہو کسے بے کار لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں مثال کے طور پر میں کوئی قانون بناوں میں کوئی قانون بناوں کہ سب کو ایسا کرنا ہے تو اگر کوئی کرے نہ کرے لیکن مجھے تو کرنا ہی پڑے کرنا پڑے گا نہیں پڑے گا بھلے کوئی نہ مانا مانا لیکن قانون میں نے بنایا ہے تو مجھے تو ماننا ہی پڑے گا تو سمجھداروں کے لیے اشارہ ہی ہوتے ہیں سمجھ دیا کرو ہم جلسہ کتنا بھی بڑا کریں کتنا بھی پیسہ لگائیں کتنے بھی بڑے عالم بلائیں تو یہ جو محفل ہے یہ ایک صاحبِ مزار جو بزرگ ہیں ان کی طرح منصوب ہے اللہ تعالیٰ ان کا فیض ہم پر جاری اور ساری رکھیں آبی بزرگوں سے محبت ہونی چاہیے یہ بھی ایمان کا مجالہ ہے اس سے روشنی ملتی ہے ایمان میں ان کی محبت ہونے انہی بزرگوں میں جو سب سے بڑے بزرگ ہیں ان کا نام ہے غوثِ پاپ انہی بزرگوں میں جو سب سے بڑے بزرگ ہیں وہ ہے غوثِ پاپ سب دنیا میں پیر ہوتے ہیں لیکن یہ پیروں کے پیر ہیں با 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 بے شک تمہارے میرے پیر ہیں تمہارے میرے پیر ہیں ان کے بھی یہ پیر ہیں یہ پیروں کے پیر ہیں باقی سب پیر ہیں وقتوں میں زمانے میں غوث ہو سکتا ہے لیکن غوثِ آزم تنہا آپ تُن قادر ہے تیشت سوال غوثِ آزم تنہا آپ تُن قادر ہے اور شیخ مجدد الفِ ثانی سر ہندی علیہ رحمت اور عقبان اپنی مکتوبات پر فرماتے ہیں کہ تقدیر کی دو قسمیں ہیں کیا قسمیں ہیں ہاں کام کی باتیں سنا کر رکھا ہے قسمیں دو ایک تقدیر مبرم اور ایک تقدیر معلق تقدیر معلق کا جو معاملہ ہے وہ دعاوں سے صدقوں سے بزرگوں کی نکاح کرم سے بچا رہتا ہے مثال کے طور پر آپ جا رہے تھے حاسہ ہونے والا تھا ماں نے دعا کر دی جا بیٹا کچھ نہیں ہوگا تو وہ تقدیر معلق کہنا ہے کہ تقدیر معلق میں ایسا ہونا تھا لیکن ماں کی دعاوں سے بچے تقدیر مبرم جو ہوتی ہے اس میں دخل نہیں ہوتا وہ ہو کہ ہی رہتا ہے ہاں اس میں کسی کا دخل نہیں ہوتا آپ لاکھوں کڑھوں دعائیں کراؤں کتنے بھی دے گئے اور بھگونے چلاؤں لیکن اسے ہی بچو لیکن شیخ مجدد الفسانی علی رحمت اور عدبان فرماتے ہیں اس کی بھی دو قسمیں ہیں اپنے مکتبہ شریف میں آپ فرماتے ہیں اس کی بھی دو قسمیں ہیں کہ ایک تقدیر مبرم دوسری مشابہ مبرم یعنی دیکھنے میں وہ مبرم ہوتی ہے لیکن حقیقت میں اس کا تعلق معلق سے ہوتا ہے تو آپ فرماتے ہیں اس مبرم کی دوسری قسم میں اگر کسی کا ہاتھ جاتا ہے اگر کسی کا ہاتھ پڑتا ہے وہ تنہا اپنے قسمیں ہیں اتنے بڑے پیر ہیں اور خدا فرماتے ہیں کہ میں زمین والوں کا بھی شیخ ہوں فرشتوں کا بھی شیخ ہوں ہاں یہ تنہا ہیں سمجھ رہے ہیں بہت تھوڑی سی باتیں آپ نے کام کی بتا دیں آپ نے بارہ پرینوں میں سنا ہوگا کہ غوث پاک علیہ رحمت و رضوان نے مردہ زندے کیے زندہ فرمایا آپ نے دوبا ہوا کشتی کو نکال دیا تو میں نے جمعہ میں ہی بتا دیں اسی مختصر سی روشن میں آگے کو بڑا پڑا پڑا حضرت شیخ شیخ عبدین صحر بلدی علیہ رحمت و رضوان نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اثر کی نماز فرمے کے بعد میں شیخ عبدالقادر رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ نے دریا کے کنارے گئے نوے سال کی بوڑی عورت کتنے سال کی نوے سال کی بوڑی عورت وہاں بیٹی رو رہے ہیں آپ نے فرمایا کیا شیخ عبدالدین ان سے پوچھو ان کا نام شیخ عبدالد شیخ عبدالدین ہے لیکن جو اصل نام ہے وہ ہے عمر آئیے اپنی خلاصت القادریہ کتاب ہیں اس کے اندر بیان فرماتے ہیں فرماتے ہیں غوثِ پاک کہ اے شہاب الدین پوچھو یہ عورت کیوں رہی ہے تو اس عورت نے کہا کہ پوچھنے آتے ہیں لوگ چلے جاتے ہیں لیکن میرے دل کا مدعبہ کسی نے نہیں کیا اس زخم کو کسی نے ہر ایک نہیں بھائی ہے جاؤ بیٹا غوثِ پاک فرماتے ہیں کہ اے شہاب الدین اس عورت سے پوچھو کہ روئے نا حسانے والا آگیا آئی ہائی وابا زندہ پاک زندہ پاک بس اس عورت نے اپنی بات پر رکھا غوثِ پاک علی رحمت و ردبان نے دعا فرمائیے چاہیے چیز یاد رکھ لیا یہ جو دعائیں ہوتی ہیں دعا بزرگوں کی ہوتی ہے لیکن کرنے والا حقیقت میں اللہ ہی ہوتا ہے جی بے شک کرنا چاہیے آپ یہ سوچو کہ حقیقت میں کوئی ولی اللہ کر دیتا تو کفر ہو جائے ہاں حقیقی طور میں سب چیز کا مالک و مختار اللہ ہے عدنان بیٹا مجازی طور پر جلیس کا ہے لیکن حقیقی طور پر عدنان بیٹا ہے بندہ اللہ کا ہے یہ یاد رکھنا مجازی طور پر کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے یہ میری زمین ہے کچھ نہیں ہے تیرا حقیقی طور پر سمل لاتا ہے یہ دہن میں یاد رکھنا تو آپ نے فرمایا کشتی بہار آئے گا آپ نے برات نہیں لکھی ہے برات بیان کی جاتی ہے لیکن آپ نے فرمایا کہ وہ کشتی ڈوبی تھی دولا اور دولا آپ نے ادیاء فرمائی کشتی نکل آئی اور نکلنے کے بعد بڑی عورت فش ہو گئی جانتے ہو یہ کون بزرگ تھے کہ جن کی کشتی نکلی جو آج بڑوارے کے بعد گجرات پاکستان میں ہے جو بڑوارہ ہو گیا پہلے ایک گجرات پاکستان میں گیا لیکن کچھ حصہ گجرات کا پاکستان میں گیا تو ایک گجرات پاکستان میں ہے وہاں پہ مزار پاک ہے دریائے دولا حضرت سید کلیہ سید دروشی پڑھ لیجے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے ایسے سال بائیس سال اور انتقال ہوا ہے چھس سو سال کے بعد بڑی حیرت کی بات ہوگی کہ غوثِ آزم کے وسال سے چھس سو سال کے بعد میں آپ کا وسائل ہوا تو اتنا لمبا زمانہ کیسے ہوگی تو بیان فرماتے ہیں حضرت شیخ شہاب الدین علیہ رحمت ورزبان اپنی کتاب خداست و قادریہ میں کہ حضرت شیخ قبیر الدین علیہ رحمت ورزبان غوثِ پاک علیہ رحمت ورزبان کی خدمت میں بائیس سال کام تھا بزو کے لیے انتظام کرنا کہ جب بزو کی ضرورت ہوتی تھی آپ کو تو آپ کو انہی علاقہ پیش کر لیے گئے تو ایک دن بزو کرنے کے بعد سید قبیر الدین دریائی دولہ علیہ رحمت ورزبان نے ارز کیا کہ حضور یہ آبِ حیات کیا ہوتا کہ جس کے پینے کے بعد میں آدم مرتا ہی نہیں لمبی عمر ہو جارہ غوثِ آزام علیہ رحمت ورزبان اس وقت جزچ جعلہ آپ نے فرما کہ قبیر الدین جو میرے لیٹے میں بچا ہوا پانی ہے یہ چھے سو سال کا آبے حیات ہے اسے جو پی لے گا وہ چھے سو سال تک زندہ رہے گا یہ تبیر الدین علیہ الرحمت و نزوان نے بچا ہوا پانی آپ کا پی لیا اس لیے آپ کو اللہ نے یہ عمرتہ فرماتا بے شک تو اللہ حضور غوثِ پاک علیہ الرحمت و نزوان تشریف لے جا رہے تھے تو ایک عیسائی بادری کہنے لگا کہ آپ کے علماء یہ کہتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ میری امت کے عالم ہمارے جیسے نہیں ہم تو بہت بیکار ہیں گندے اچھے لوگ بڑیا اونچے والے لوگ ان کے لیے فرمایا ہے میری امت کے عالم وہ کام کریں گے کہ جو بنی اسرائیل کے نبی کیا تو اس نے کہا کہ تم میں کوئی ایسا عالم ہے کہ جو مردے کو زندہ کرتا ہے تو آپ نے فرمایا تو چاہتا کیا ہے تو اس پادری نے کہا کہ آپ مردے کو زندہ کرتا تو میں میں قبیلے کے پورے قبیلے کے ساتھ میں آپ کے نبی کا کلمہ پلنوں گا اچھا کہاوت تو یہ ہے کہ جس کا کھاتا ہے آدمی اسی کا بجاتا ہے یہ تو کہتے ہیں اچھا کرامت کون دکھا رہے ہیں کرامت کون دکھا رہے ہیں گھو سے پاک اور کلمہ کس کا پڑا جا رہے ہیں اور ہمارے یہ چاہتا ہے ملکل اٹھا دنیا میں چاہے وہ علی ہو یا تکیخ عثمان ہو یا یا جار جس کو بھی جو ملا ہے تو میرے نبی کے تو بیلے گھو سے پاک اور تم ان کیا ہے یہ وہ اچھی تو نے ٹوکی لگا لی ہے یا اور لمبا ہو گیا کہ تو اپنی ذات پر نہیں ہی یہ میرے مصطفیٰ کا قرم پھر سکتا اچھا امیر تو آپ نے فرمایا کہ بتا میں مرتب زندہ کروں اچھا ایک ذہن میں یاد رکھیں آخری بات کر رہا ہوں گا عیسیٰ علیہ السلام جب مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے تو آپ فرمایا کرتے تھے کم بے اذن اللہ اللہ کے حکم سے اٹھ جا بے ساتھ آپ سے کہا گیا کہ اس خبر کا مردہ نکالو آپ نے فرمایا کم بے اذنی میرے حکم سے اٹھ جا کون کہہ رہا ہے یہ غوثِ آزم علیہ رحمہ کہ میرے حکم سے اٹھ جا مردہ اٹھا ہوں زندہ ہو گیا پوچھا گیا کہ عمر کتنی ہے جناب کی تو معلوم ہے کب کا مرمت تھا حضرتِ دانیال علیہ السلام و تسلیم کا دور کئی سو سال پہلے کی بات سمجھنا ہے آپ تو آپ نے جب یہ قرامت دکھا دی تو اس نے ایمان لے آیا قبیلے والے بھی ایمان لے آیا تو جب آپ چلنے لگے جو بتانا چاہ رہا ہوں کو سنو چلنے لگے تو پادری نے کہا حضور میرا یہ دس سال کا بیٹا ہے اس کے لئے دعا فرمائے اللہ دس سال کا اس کا شہزادہ تھا اس نے کہا کہ اس کے لئے دعا فرمائے آپ نے اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھنا ہے اور ہاتھ رکھنے کے بعد آپ نے فرمایا ان قریب وہ وقت آئے گا کہ اس بچے کا نام پوری دنیا میں روشن ہو جائے گا کیا فرمایا آپ نے کہ ان قریب وہ وقت آئے گا کہ اس بچے کا نام پوری دنیا میں روشن ہو جائے گا جانتا ہوں شاہ سلطان ظلیمی ہو جی فا فا تک سمجھ رہے ہیں تو ایسے ایسے لوگ بنے ہیں میرے غوث کی گعاوں سے اب ان سے تو مقابلے میں لگے پاگل ہوگا غوث غوث ہے اور یہاں تک فرمایا گیا حضرت امام تشمیشی علیہ حمد ورزبان نے فرمایا ہاں غلص نتبار نہیں کرتا ہوں فرمادے ہیں آپ کہ غوث العظام ان تمام لوگوں سے امسل ہے کہ جن کی فضیلت قطعی طور پر ثابت ہے انہیں چھوڑ کر صحابہ اکرام اور امام مہدی تک جتنے بھی فضیلت